اسلام علیکم دوستو میرے نام محمد کاشف نواز اور اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک چھوٹی سٹوری کے ذریعے بہت زیادہ موٹیویشن دوں گا اور اس سٹوری کے سننے کے بعد آپ کو لگے گا کہ اللہ پاک نے میرے لئے بھی آگے چل کے کچھ نہ کچھ بہتر سوچا ہوگا اور اس سٹوری کو سننے کے بعد آپ کا جو یقین ہے اللہ پاک پر وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا تو یہ جو چھوٹی سٹوری ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے میری گزارش آپ کی یہ ایک چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیجئے گا تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سٹوری کچھ یوں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک درخت کے کنارے سویا ہوا تھا اچانک ویسے جاگ رہا تھا اور اچانک وہ دیکھتا ہے کہ ایک بچھو جو ہے وہ اس کی جانے بڑھ رہا ہے تو وہ جو شخص ہوتا ہے وہ تھوڑا سے پیچھ ہٹ جاتا ہے تو وہ جو بچھو ہوتا ہے وہ اس شخص کے پاس ایسے گزرتا ہے جیسے وہ آگے کسی کام پر جا رہا ہوتا ہے تو وہ جو شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بچھو جو ہے یہ مجھے کاٹنے کی بجائے جیسے دسنے کی بجائے آگے کیوں جا رہا ہے کیوں نہ آج اس کا پیچھے کیا جائے اور یہ کہاں جاتا ہے دیکھا جائے تو وہ جو شخص ہوتا ہے وہ بچھو کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے بچھو ایسا ایسا چلتے چلتے آگے ایک دریاء آ جاتا ہے اس دریاء کی کنارے پر رک جاتا ہے اور اس دریاء کی کنارے پر جو بچھو ہوتا ہے وہ اس طرح سے رکتا ہے جیسے وہ کسی کشتی کا انتظار کر رہا ہو اور تھوڑی دیر بعد ایک پتہ آتا ہے پانی میں تہرتا ہوئے پتہ آتا ہے اور بچھو کے آگے آ کر رک جاتا ہے اور جو بچھو ہوتا ہے وہ اس پتے پر سوار ہو جاتا ہے اور ایسا ایسا دریاء کے دوسرے کنارے پر پتہ ہوتا ہے وہ رکھتا ہے اور بچھو جو ہوتا ہے وہ اس پتے سے اتر جاتا ہے یہ جو سارا واقعہ ہوتا ہے وہ جو پیچھ شخص ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بھی دریاء میں چھلانگ لگاتا ہے اور تہر تا دوسری جانے پہنچ جاتا ہے اس کے بعد اتنے میں جو بچھو ہوتا ہے وہ پہلے دوسری کنارے پہنچ جاتا ہے وہ بچھو جو ہے وہ ایسا ایسا آگے چلتے چلتے ایک ٹیلے کے قریب ایک ٹیلے کے قریب پہنچ جاتا ہے اور اس ٹیلے کے قریب جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ آگے ایک شخص سویا ہوتا ہے تو وہ جو شخص وہ جو بچھو ہوتا ہے وہ شخص کے قریب جا کے رک جاتا ہے اچانک دوسری طرف سے ایک سامپ آ رہا ہوتا ہے اور جو بچھو ہوتا ہے وہ اچانک اس سامپ پہ حملہ کر دیتا ہے اور سامپ کو ڈس لیتا اور سامپ کو وہیں پر مار دیتا ہے تو سامپ وہیں پر مر جاتا ہے اور جو بچھو ہوتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے یہ جو سارا واقعہ ہوتا ہے وہ فالو کرنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ گھر سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ وہیں پر سوئے ہوئے شخص کے یہ شخص سویا ہوتا ہے جو سامپ سے بچتا ہے جسے بچھو بچاتا ہے اس کے پاؤں پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ تو ایک بہت بڑے انسان ہیں آپ بہت بڑے ولی ہیں تو وہ جو شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے اٹھ کے کہتا ہے کہ کیا ہوا کیا ہوا تو وہ جو فالو کرنے والے شخص ہوتا ہے وہ اس شخص کو یہ سارا واقعہ سناتا ہے کہ اس طرح سے ایک بچھو نے آپ کی جان بچائے ایک سام سے تو وہ جو شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو ولی نہیں ہوں میں تو یہودی ہوں ایک عام سا انسان ہوں تو وہ جو شخص ہوتا ہے جو فالو کر رہا ہوتا ہے وہ وہیں پر اس کے پاؤں چھوڑتا ہے اس یہودی کے پاؤں چھوڑتا ہے اور وہیں پر سر سجدے میں رکھ لیتا ہے اور اللہ پاک کو کہتا ہے کہ اے اللہ پاک تو ایک بندے کو بچانے کے لئے اتنا بڑا کار خانہ چلا رہا ہے تو تو نے میرے لئے بھی آگے کچھ نہ کچھ بہتر سوچ رکھا ہوگا یا میرے لئے بھی آگے کچھ نہ کچھ بہتر کر رہا ہوگا تو دوستو اس ویڈیو سے جو ہمیں لیسن ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر ہمیں پورا یقین ہونے چاہیے دو ہی طریقے ہیں اللہ تعالیٰ یا تو آپ کو کامیاب کریں گے یا جس فیلڈ میں آپ ہیں اس میں اگر آپ کامیاب نہیں ہو پا رہے تو اس لئے نہیں ہو پا رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو اہم وہ آپ کو اس سے مزید آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں نہیں تو پھر وہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے آپ کی کوئی اور فیلڈ ہے اللہ پاک نے آپ کو کسی اور فیلڈ میں کامیاب کرنا ہے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے بس ہمیں اللہ پاک پر یقین رکھنا ہے اور جس فیلڈ میں ہم ہیں اس میں ہمیں محنت کرنی ہیں اگر ہماری اس میں قسمت ہوئی تو ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے نہیں تو پھر اللہ پاک اس طرح سے راستے بنائیں گے کہ آپ کو وہ فیلڈ چھوڑنی پڑے گی اور جب چھوڑنی پڑے گی تو اس وقت آپ کو بورا لگے گا کہ یہ میں فیلڈ کیوں چھوڑ رہا ہوں لیکن بعد میں آپ دوسری فیلڈ میں جب کامیاب ہوں گے تو اس وقت آپ احساس ہوگا کہ یہ جو فیلڈ تھی یہی میرے لئے بہتر تھی تو دوستو ہمیں اللہ پاک پر یقین پورا رکھنا چاہیے یقین رکھنا چاہیے ویڈیو سے کچھ پر سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کا لیجئے گا چینل کو سبسکرائب کا لیجئے گا اللہ آپ کامی